مرسل حدیث اس مرسل حدیث کے ساتھ کوئی اور اسی کے معنی کی کوئی دوسری مسند حدیث ہو یا مرسل حدیث کیا ہے؟ جی ایک دوسری حدیث ہے جو اس کے لئے شاہد ہے چاہے وہ مسند ہو یعنی متصل ہو یا مرسل ہو اسی کے درجے کی مرسل ہے تو ایک مرسل دوسرے مرسل کے ساتھ مل کر کے حسن لے غیرے ہی بن جاتی ہے تو میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا کہ امام شافعی کی یہ شرطیں جو ذکر کی ہیں انہوں نے تو محدثین کے اصول کے لحاظ سے ان شرطوں کے ساتھ حدیث حسن لے غیرے ہی بن جاتی ہے تو ویسے بھی حسن لے غیرے ہی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں خجت ہوتی ہے اسے قبول کیا جاتا ہے تو ان شرطوں کے ساتھ یہ مرسل تابعی مرسل سے نکل کر کیا کہ یہ ضعیف سے نکل کر کے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ حسن لے غیرے ہی کے پہنچ جاتی ہے دوسری جو ہے کنڈیشن ہے اس مرسل حدیث کی تائید میں صحابی کا قول ہو یا صحابی کا عمل ہو میں نے عربی میں لکھا ہے آپ جو ہے اس سے عرب اردو میں لکھئی یہ کوئی بات ہے ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابی کا قول یا صحابی کا عمل اس کے معافیات یعنی صحابی کے قول یا صحابی کے عمل سے اس کی تائید ہو رہی ہے تب بھی ہم کہیں گے یہ کہاں پہنچ جائے گی؟ حسن لے غیرے گی قبول کر رہی تیسری یہ ہے اکثر علماء نے اس حدیث کے معافق فتوہ دیا ہو اکثر لوگوں کا فتوہ ہو اس کے مطابق تو سارے عیمہ کا یا اکثر عیمہ کا اگر فتوہ ہے سارے علماء کا یا اکثر علماء کا فتوہ یہ اس زمانے کی بات ہے آج کے زمانے کی بات مجھ سمجھئے گا کہ ہی تو آج تو کچھ بھی فتوہ دے دیتے ہیں اس کا مجھ سمجھ نہیں یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے کس کی زمانے کی ہو رہی ہے امام شافعی کے لئے تو اگر لوگوں کا فتوہ بھی اس کے معافق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ حدیث قبول کیا ہے ان شرطوں کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے اگر یہ ایک شرط بھی پائی جاتی ہے تو بہرحال حدیث کو اس سے قوت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ حدیث قابل قبول ہو جاتی ہے یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شرطیں ہیں مرسل حدیث کو قبول کرنے کے ٹھیک ہے مرسل حدیث ضعیف مرسل تابعی ضعیف کی قسموں میں سے لیکن اس کا جو ضعف ہے یہ بہت شدید نہیں ہوتا ہے یہ حسن لِ غیرہی کو پہنچ سکتی ہے یہ ففٹی ففٹی چانس والی ہے جو میں نے کلا آپ کو بتایا تھا اگر کوئی اور دوسری روایت ہے جس سے اس کی تائید ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہاں چلی جاتی ہے حسن لِ غیرہی کو پہنچ جاتی ہے اب یہ ہم نے مرسل کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا مرسل حدیث اور اس کے تعلق سے جو تفصیل تھی پوری ڈیٹیل تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ڈیٹیل اور بھی ہوتی ہے تفصیلات اور بھی ہوتی ہیں اگر ہم ہر تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن فی الحال ہم اتنی تفصیل پر رک جاتے ہیں مرسل حدیث کے تعلق سے اس کے بعد ہے منقطع اور معذل منقطع اور معذل شیخ میرا ایک سوال تھا ضعیف حدیث کی قبولیت کے مطالق آپ نے اہل علم کے جو تین رائے بتائے تو اس میں سے جو دو نمبر آپ نے بتائی کہ اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث موجود نہ ہو لیکن اسی مسئلے میں ضعیف حدیث موجود ہو تو ان اہل علم نے اس حدیث کو قبول کیا ہے تو یہ صرف فضائل اور احکامات کے سلسلے میں ہی ہے یا پھر عقیدے کے معاملے میں بھی عام طریقے سے احکام موجود ہے فضائل کے بارے میں عقیدے کے بارے میں نہیں سوچتے اس طرح کی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد منقطع حدیث کیا ہے منقطع منقطع حدیث کی سے کہتے ہیں موضل حدیث کی سے کہتے ہیں جلدی جلدی یہ دونوں باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں منقطع حدیث کہتے ہیں محدثین کے یہاں کہ ما سقط منہ راوین او اکثر بشرط عدمی سوال منقطع 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 کا معنی ہوتا ہے محدثین کے یہاں اس کی تعریف ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سند سے ایک راوی اس کی سند سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ نہیں بلکہ گیپ ہے بیچ میں اس طرح سے حضف ہوئے ہیں اس کو منقطع کہا جاتا ہے اگر صرف ایک راوی حضف ہے تو بھی منقطع ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ حضف ہے تو ایک ہی جگہ سے ایک سے زیادہ حضف نہ ہو الگ الگ جگہ سے ہے تب بھی منقطع ہے میں آپ کو مثال کے ذریعے سے وہ دکھا رہا ہوں جیسے فرض کر لیجئے ایک سند ہے زید سے شروع ہو رہی ہے زید نے بکر سے روایت کیا لیکن بیچ میں راوی حضف ہے کوئی بھی ایک راوی مان لیجئے خالد کو اس نے حضف کر دیا ایک ہی راوی حضف ہے اس کو کیا کہیں گے منقطع کہیں گے پھر اس کے بعد بکر کے بعد بکر جو ہے عمر سے روایت کر رہا ہے یہاں بھی ایک راوی جو ہے بیچ میں حضف کر دیا ہے کوئی بھی ایک نام آپ جو ہے سوچ سکتے ہیں راشد یہ بھی منقطع کہلائے کیونکہ یہ راوی یہاں سے حضف ہے اور یہ راوی پھر دوسری جگہ سے ایک ہی جگہ سے اگر دو راوی حضف ہو جائے تو منقطع نہیں ہوگی جی ہاں ابھی وہ موضل اس کو کہتے ہیں وہی یہی فرق ہے منقطع اور موضل میں یہاں جو ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے منقطع میں پہلی بات کیا ہے دو کنڈیشن ہے اس کو ذہن میں رکھئے پہلی کنڈیشن کیا ہے ایک راوی کم سے کم مت کہیے ایک راوی جس کی صرف سے ایک راوی حضف کیا گیا تو منقطع ہی کہلائے گی ٹھیک ہے دوسری بات کیا ہے اگر ایک سے زیادہ راوی ہے تو یہ کنڈیشن ہے کہ دو راوی ایک ہی جگہ کے نہ ہوں دو الگ الگ جگہ سے ہوں تب بھی منقطع زہن میں رکھئے گا زہن میں بیٹھانے کے لئے یہ آسان ہے ٹھیک ہے دو باتیں ہیں زہن میں رکھئے اگر صرف ایک راوی حضف ہے تب بھی کیا ہے منقطع اگر ایک سے زیادہ حضف ہے تو وہاں یہ کنڈیشن ہے کہ یہ دو ایک جگہ سے نہ حضف کیے گئے ہیں بلکہ الگ الگ جگہ سے حضف کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں گے منقطع موضل کی سے کہتے ہیں دیکھئے موضل بھی جو ہے یہاں پر موضل یہ عربی زبان میں موضل عربی زبان کا یہ لفظ اس کے معنی عربی زبان میں موضل کے معنی عضلہ کہتے ہیں تھکا دیا کیا کہتے ہیں تھکا دیا یا کوئی چیز بہت مشکل ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس لفظ کو عربی میں استعمال کرتے ہیں موضل بہت تھکا دینے والی چیز مشکل چیز یہ تو محدثین نے اس حدیث کا نام موضل اس لیے رکھا ہے کہ اس کی تحقیق میں تھک جاتا ہے تھک جاتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے اس کی تحقیق مشکل ہوتی ہے چھوڑی اس کی وجہ کیا ہے کہ موضل اس روایت کو کہتے ہیں مَا سَقَطَ مِنْهُ رَاوِيَانِ اَوْ اَكْسَرْ بِشَرْطِتْ سَوَالِ بِشَرْطِتْ سَوَالِ موضل کہتے ہیں اس حدیث کو جس کی سنت سے دو راوی یا دو سے زیادہ تین چار دو یا دو سے زیادہ راوی حضف کیے گئے ہیں اور وہ بھی ایک سال ایک ہی جگہ سے یہی فرق ہے منقطع میں اور جو ہے موضل منقطع میں کیا ہے ایک راوی حضف صرف ایک راوی حضف ہے تو منقطع ہے موضل نہیں تو کی موضل کے لئے کنڈیشن کیا ہے پہلی کنڈیشن کہ کم سے کم دو راوی کو حضف کیا پہلی کنڈیشن دوسری کیا ہے کہ یہ دو راوی ایک ہی جگہ سے تین راوی کو حضف کیا گئے تو تینوں ایک ہی جگہ سے دو الگ الگ جگہوں سے نہیں جیسے منقطع میں ہم نے ذکر کیا آپ کے ساتھ اسی سے منقطع موضل سے الگ جگہ تو یہاں دو کنڈیشن ہے موضل کو جاننے کے لئے پہلی کیا ہے کہ اس میں راویوں کی تعداد جو حضف کیے گئے ہیں ان کی تعداد کم سے کم دو ایک اگر ہے تو اس کو منقطع نہیں کہتے اس کو موضل نہیں کہتے منقطع جو ہے اگر ایک ہے تو اس کو منقطع کہتے ہیں اگر ایک ہے تو اس کو موضل نہیں کہتے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ راوی ایک ہی جگہ سے حضف کیے گئے ہیں الگ الگ جگہوں سے حضف نہ کیے گئے سنت کے اندر یہی مثال آپ دیکھ لیجئے زہید نے کس سے روایت کیا بکرہ سے روایت کیا اور یہاں اس نے دو راویوں کو حضف کر دیا راشد کو اور خالد تو کیا کہیں گے آپ معامل کیوں اس کو تحقیق کرنے میں ایک محدیث تھک جاتا ہے ایک ہی راوی حضف ہے تو کون حضف ہے اس کو دھوننے میں ہی کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ دو دو تین تین اگر ایک ہی جگہ سے حضف کر دیا گئے تو کتنا مشکل کام ہے سمجھ رہا ہے نا اسی لحاظ سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو یہ معدل یہ تھکا دینے والا اس کی تلاش میں ہم تھک جاتے ہیں تو اس کو معذل کہتے ہیں یہ معلق مرسل منقت اور معذل یہ چار باتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں اب ہمارے پاس مرسل خفی اور مدل تدلیس کی بحث بھی تھوڑی لمبی ہے مرسل خفی کے مقابل یہ مرسل تابعی ہے یہ مرسل خفی ہے دونوں میں فرق ہے تھوڑا تعریف سے آپ کے سامنے بات آ جائے شیک مختصرا مرسل اور منقطع میں پڑھ مختصرا کون سی مرسل اور منقطع یہ اور یہ دونوں کے بارے میں چاہتے ہیں آپ جی ہاں اگر آپ چاہیں تو ہر ایک کے اندر بھی کیا فرق ہے وہ بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مرسل اور منقطع اگر آخر کے آخر سے ایک ہی راوی حضب ہے تو مرسل بھی ہو سکتی ہے اور منقطع بھی ہو سکتی دونوں ہو سکتی وہاں دونوں ایک اچھا ہو سکتے ہیں لیکن سند کے بیچ میں اگر ایک راوی حضب ہے تو منقطع تو ہوگی لیکن مرسل نہیں ہوگی سند کے شروع میں ایک راوی حضب ہے تو منقطع تو ہوگی لیکن مرسل نہیں ہوگی آیا تھوڑا دوسری بات یہ یہ مسئلہ موزل کا بھی ہے اگر سند کے آخیر میں دو راوی حضب ہے تو موزل بھی ہے اور مرسل ہے لیکن اگر دو راوی بیچ سند سے حضب ہے تو موزل تو ہے لیکن مرسل نہیں اگر سند کے شروع سے دو راوی حضب ہے تین راوی حضب ہے تو موزل بھی ہے اور معلق بھی ہے کیا کہیں گے اس کو موزل بھی کہیں گے اور معلق بھی سند لیکن مرسل نہیں تھوڑا تھوڑا یہ پر خود بخود سمجھ میں آجانا چاہی اب اس کے بعد مرسل خفی کیسے کہتے ہے مرسل خفی دیکھیں میں عربی میں لکھتا ہوں پھر آپ کے سامنے اردو میں اس کا ترجمہ کرے گا میں نے یہ الفاظ عربی میں اس لیے لکھ دیا کہ بیان کرتے ہوئے آسانی ہوتی دیفینیشن ہے نا اس کو بلکل صحیح آنا چاہیے مرسل خفی کیا ہے کی راوی ایسے جو ہے شخص سے روایت کرتا ہے جو اس کا معاصر ہے یعنی جس کے زمانے میں وہ رہا ہے معاصر کیا کہتے ہیں اس کے زمانے میں رہا ہے آپ میرے معاصر ہیں کہ میں بھی زندہ ہوں اور آپ بھی زندہ ہیں ایک ہی زمانے میں دونوں زندہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے معاصر تو معنی کیا ہوا روایت کیا ہے جو اس کا معاصر ہے یعنی دونوں ایک ہی زمانے میں تھے لیکن اس سے ملاقات نہیں اس سے ملاقات نہیں ہے اس روایت کرتے ہوئے ایسا سغہ استعمال کرتا ہے ایسا لفظ استعمال کرتا ہے ایسا ورڈ استعمال کرتا ہے جس سے حدیث کے سننے کا شبہہ ہوتا ہے جس میں فاسبلیٹی ہے کہ وہ حدیث ہو سکتا ہے سنا ہو احتمال ہے یہ کیا سغہ ہوتا ہے جیسے کہتا ہے یا کہتا ہے ایک آدمی یہاں بامبے کا یہاں پہ موجود میں سوچ ہے میں نے یہ باتیں ذکر سمجھنے کے لئے اب آپ یہاں سے گئے تو آپ نے اس چاریخ بیان اس نے مجھ سے سنا نہیں مجھ سے کوئی ملاقات نہیں لیکن ہے وہ بھی اسی زمانے میں جس میں ہم ہے وہ بھی زندہ ہم بھی زندہ یہ کہتے ہیں ایک ہی زمانے میں لیکن اس کی ہم سے ملاقات نہیں ہی ہم آئے تھے تو ملاقات نہیں نہ اس نے ہم سے سنا اب اس کے بعد کیا کہتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کبھی کی میں نے سنا یا مجھ سے بیان اور تو جھوٹ ہو جائے اسی کو کہتے ہیں اس میں سراحت کے ساتھ کی میں نے سنا یہ نہیں کہتا کہتا صرف کیا ہے ان سے روایت ہے انہوں نے کہا ہے یہ بیان کرتا اس کو مرسل خفی کہتے ہیں کیوں مرسل خفی کہتے ہیں کہ یہاں ہر کوئی نہیں جات سکتا ہر کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ سنت بھی کیا ہے سلسلہ ٹوٹ گیا ہے متصل نہیں تو کی میں بامبے آیا بھی تھا آہ جی وہ آدمی بامبے کا ہے کوئی بھی سننے والا کیا سمجھ سکتا درہ مشکل ہوتی ہیڈن ہے چھپا ہوا ہے تو یہ درہ مشکل سے معلوم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرسل خفی اسی انداز کی ایک چیز ہوتی ہے اس کو مدلس کہا جاتا ہے تدلیس کہتے ہیں تدلیس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بات پیش کر دیں تدلیس کی بحث بھی تھوڑی لمبی تدلیس عربی زبان میں تدلیس مدلس اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے تدلیس اور یہ بڑا مشہور لفظ ہے مستلح الحدیث کا محدثین کا حدیث میں یہ بڑا مشہور لفظ تدلیس کہتے ہیں دیکھئے تدلیس عربی زبان میں یہ لفظ کہتے ہیں دلس سے ماخور دلس کبھی آپ نے غلص لفظ سنا ہے غلص عربی کا اللہ کے رسول فضل کی نماز غلص میں پڑھتے گلص میں پڑھتے لفظ سنا ہے یہ غلص میں پڑھتے کسی نے سنا ہے حدیث میں یہ بات آتی اصل غلص کسی کہتے ہیں اسی سے دلس بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آنے لگتی ہے اور اجالہ آنے لگتا ہے تو اجالہ اور تاریکی دونوں ملتے ہیں اس میں تو اس کو غلص کہا جاتا اور یہی چیز دلس میں بھی ہوتی ہے کہ تاریکی بھی ہے اور اجالہ بھی نہیں ہے بلکل تاریکی بھی نہیں تو تھوڑا ہلکا سا اجالہ حل اور تاریکی اس میں کیا ہوتا ہے آدمی کچھ تھوڑا بہت اندر سے چیزیں نکال دیتا ہے کبھی آپ بیچتے ہیں کوئی چیز اگر آپ بیچتے ہو سامان خریدنے جاتے تو کبھی کیا ہوتا ہے اگر اس دکان پہ ادھیرہ ہے تو اس ہمیں نظر نہیں آیا یہ دلس ہوتا ہے عمل کیا کہلاتا ہے یہ تدلیز کہے تو خریدنے بیچنے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے خریدنے بیچنے میں بھی کہتے تھے وہاں پہ عربی زبان میں کب کہتے ہیں دلس ہوت 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 کہ اگر جو چیز بیچ رہے ہے اس میں کچھ عائو تھا اس کو چھپا دیا بتایا نہیں اور ایسے ہی بیچ دیا تو کہتے تھے یہ خریدنے بیچنے میں کیا ہے تدلیز آپ نے اپنا موبائل کسی کو بیچ دیا گاڑی سیکنڈ ہینڈ بیچ دی وہ زیادہ بیچتے ہیں لوگ کو آپ چلاتے تھے آپ کو پتا ہے کیا بیماری ہے لیکن جس کو بیچا ہے اس چھپا کر بیچ دیا اس کو کیا کہتے ہیں عمل کو تدلیز کے عربی دوار یہی صحیح یہ لفظ حدیث کے اندر بھی بعض راویوں نے جو کیا ہے یہ کام تدلیز کا اس کے لئے استعمال اور اس کی بڑی قسم ہے کیا ہے بڑی قسم کئی قسم ہے تدلیز کے تعلق سے الگ قسم کی الگ چاریف ہے وہ چاریف ہے ہم آپ کسی سے کہا یہ بحث تھوڑی سی لمبی ہے تھوڑی بس یہی ہے بحث انقطاع سند کی بحث اس سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو اس کے بعد بھی ضائف کی قسم جو ہے انشاءاللہ ہم قدلیس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ الگ الگ قسمیں آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ جو قدلیس شیوخ ہے قدلیس قسیہ ہے قدلیس المتن ہے قدلیس البلدان ہے اور بھی تضلیس کی بات جو ہے قسمیں ہے قسمیں ہے قسمیں ہے قسمیں میں آپ کے سامنے ہر قسم کے تعلق سے تھوڑی بات پیش کریں گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں